الحمدللہ نحمد و نصلي على رسول کریم دعود علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کبھی واقعی آج ہم نے پڑا ہے آج اٹھارویں رات ہے اٹھارویں کل انیسویں پر سو بیسویں اور اس کے بعد اکیسویں اب جو درس ہوگا وہ اکیسویں رات سے شروع ہوگا سمجھ رہے ہیں کل بھی نہیں ہوگا اور پرسوں بھی نہیں ہوگا اکیسویں رات کو پھر اعتقاف والے کافی جمع ہو جائیں گے تو پھر سمجھ رہے ہو بات کو اے نہیں سمجھ رہے ہو ان کے لئے پھر جو ہے نا کیونکہ پھر آخری عشرے میں مسلسل بیانات ہیں آج بھی موڈ نہیں تھا موڈ نہیں کا مطلب ارادہ نہیں تھا موڈ تو کسی نہ کسی طریقے سے بنا لیتے ہیں تو آج میں نے سوچا کہ ناغہ کیونکہ پہلے سے اعلان نہیں کیا تھا کہ درس نہیں ہوگا تو اس لیے تھوڑا بہت کچھ ہو جائے تو درس قرآن تو اب انشاءاللہ اکیسویں رات سے شروع ہوگا دو دن کے بعد پھر آخری رات تک انشاءاللہ چلتا رہے گا ابھی فیلحال یہ ہے کہ کوئی مسائل اگر رمضان کے روزے سے متعلق تھوڑے بہت ہو جائیں زکاة کے مسائل یا رمضان کے مسائل دس پندرہ منٹ میں کوشش کرتا ہوں زکاة کے بنیادی مسائل بیان کر دوں بھئی یہ پھر الگ سے ہلو بھئی یہ شورٹ کلپ الگ سے زکاة کے مسائل کر رکھیے گا پہلے ہے کوئی یہ کیونکہ لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ سال گزرنا کسے کہتے ہیں اور تھوڑا سا خوشک موضوع ہے لیکن دس پندرہ منٹ میں انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا زکاة جو ہے نا کس پر لازم ہوتی ہے کیسے لازم ہوتی ہے کیوں لازم ہوتی ہے کس کو دینی ہوتی ہے کس کو نہیں دے سکتے سال کیسے گزرتا ہے تو اس کے موٹے موٹے مسائل بیان کروں گا ایک کلپ بھی تیار ہو جائے گا یہ بھی ذہن میں اللہ نے ڈال دیا چلو یہ دھنکی بات ہو جائے گی تو پھر کوئی بھی پوچھتا ہے نا لوگ سوال پوچھتے ہیں ان کو ایک آدھا گھنٹہ لگتا ہے سمجھانے میں کیونکہ وہ زکاة کے مسائل سے بلکل آ رہی ہوتے ہیں اب شروع سے کون سمجھاتا ہے ہر آدمی کو اور پوچھتے بہت ہیں تو اب جو بھی پوچھے گا اس کو بولوں گا بھائی یہ والا کلپ سن لیں اس کے بعد جو چیز سمجھ میں نہ آئے پھر وہ والی چیز پوچھ لیں یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی غیر مسلم آ کے آپ سے پوچھے کہ پورا اسلام مجھے سمجھا دیں میں مسلمان ہوا ہوں مجھے پورا اسلام سمجھا دیں پورا اسلام تو بھائی ٹیم لگے گا سمجھانے میں مسلمان آپ ہوئے ہیں آزمائش میں آپ ہم کو ڈال رہے ہیں تو زکاة کے بارے میں خوب غور سے سنیں خود مفتی بن جائیں زکاة کے مسائل میں اگر آپ نے تھوڑا دماغ لگا کے بیداری کے ساتھ سنا انشاءاللہ چیمپئن بن جائیں گے بلکہ بہت سے علماء سے بھی آگے نکل جائیں گے سب علماء سے نہیں بہت سے سب علماء میں تو بہت بڑے علماء ان کے تو پیچھے ہی رہیں گے آپ بہت سے ایک مطلب یہ کہ بہت سے طلبہ مدارس سے فارغ ہوتے ہیں ان کو زکاة کے مسائل کی پریکٹس نہیں ہوتی تو وہ اس لیے جانتے نہیں ہیں وہ جب تک عملی زندگی میں نہیں آتے لوگ ان سے نہیں پوچھتے تحقیق نہیں کرتے وہ اس وقت تک نابلد ہی ہوتے ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ زکاة کتنی چیزوں پر فرض ہوتی ہے سب سے پہلا سوال اس کا جواب یہ ہے کہ زکاة چار چیزوں پر فرض ہوتی ہے کتنی فور پشتوں میں سلور کہتے ہیں اردو میں چار عربی میں اربع انگلیوں کے حساب سے اتنے بنتے ہیں کیونکہ پھر فون کر کے پوچھیں گے کتنی پر فرض ہوتی ہیں مجھ سے پوچھیں گے دوبارہ ہر زبان میں آپ کو سمجھا دیا انگلیوں کے حساب سے بھی کتنی ہیں چار اب ویڈیو تو بننی رہی تو انگلیاں نہیں آ رہی ہوں گی لوگ پوچھیں گے کتنی انگلیوں کو اشارہ کیا تھا چار صحیح ہے رٹہ لگا کے یاد کر لیں سب سے پہلے سونا سونے پر پہرحال زکاة دینی ہے استعمال میں ہو یا نہ ہو کتنا ہو سونا یہ بھی بات میں بتاتا ہوں میں اس طریقے سے سمجھاؤں گا تاکہ سبق یاد کرنا آپ کے لئے آسان ہو جائے انشاءاللہ سب سے پہلی چیز کیا ہے سونا سونے سے مراد وہ سونا نہیں تکیہ کی خریف سونا ایک صاحب نے ہمیں کہا کہ حضرت میں نے کہا یار آپ بہت عرصے سے بے روزگار تھے کوئی روزگار ہوا کہہ رہے ہیں اللہ کا بڑا فضل ہے میں نے سونے کی دکان کھولی ہے میں نے کہا یار کہاں کھانے کو روٹی نہیں تھی آپ کے پاس اور اب آپ نے سونے کی دکان کہہ رہے ہیں میں نے اور میرے ساتھی نے مل کے کھولی ہم دونوں نے سونے کی دکان میں نے کہا کہاں ہے کہہ رہے ہیں بارہ گھنٹے یہ سوتا ہے بارہ گھنٹے میں سوتا ہوں سونے کی دکان ہے انویسمنٹ کے لئے پیسہ ہی نہیں ہے تو یہی ہوتا ہے شٹر کھول کے سو جاتے ہیں کسٹمر آتا نہیں ہے کچھ دیر یہ سوتا ہے کچھ دیر میں سونے کی دکان کھل لی ہم تو سونے سے میری برات کیا ہے گولڈ ایک چیز نمبر دو چاندی جس کو سلور کہتے ہیں انگلیش میں چاندی پر پہرحال زکاة ہے چاہے آپ کے استعمال میں ہو زیور کی شکل میں ہو انگوٹھی کی شکل میں ہو یا کسی بھی شکل میں ہو تیسری چیز ہے کیش رقم کیش رقم خائد عظم بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو ڈالر ریال جو بھی سکار آئی جو الوقت ہوگا کرنسی کرنسی آپ کی جیب میں ہو یا آپ کے اکاؤنٹ میں ہو یا آپ نے کسی کو قرضہ دی ہوئی ہو اور واپس ملنے کی امید ہو تین شرطیں ہوگئی قرضہ بشر دے کے واپس ملے ہو اگر آپ کوئی امید ہی نہیں ہے پتہ نہیں ملے گا کہ نہیں ملے گا تو نہیں ہے امید نہیں ہے پتہ نہیں ملے گی یا نہیں ملے گی زکاة نہیں چاہے بعد میں مل بھی جائے پھر بھی نہیں ہے زکاة احتیاطاں دے دیں تو اچھا ہے خیر تیسری چیز کیا ہوگئی کرنسی اور چوتھی چیز مالِ تجارت تجارت کا مال یعنی بزنس کا مال وہ نہیں جسے ہم عرف میں بزنس کہتے ہیں بلکہ شریعت کی نظر میں تجارت کا مال وہ ہے جب آپ اس کوئی چیز خریدتے ہیں نیت استعمال کی نہیں ہوتی بلکہ یہ نیت ہوتی ہے جیسے ہی قیمت بڑے گی اسے سیل کر دوں گا میں بیچ دوں گا اسے گاڑیاں آپ خریدتے ہیں گاڑیوں کا کسی کا شو روم ہے تو وہاں گاڑیاں کیوں خریدی ہیں کھڑی ہوئی ہیں اس کے پاس چلانے کے لیے نہیں بلکہ بیچنے کے لیے ان تمام گاڑیوں پر زکاة ہے اتوار بازار میں پرانی گاڑیوں کا جو بازار لگتا ہے کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو اپنی استعمال شدہ گاڑیاں بیچنے کے لیے آتے ہیں وہ مالِ تجارت نہیں ہیں وہ تو آپ نے چلائی دل بھر گیا بیچ بائیس کچھ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے پچھلے ہفتے خریدی ہوتی ہے تھوڑا کام کرایا اس ہفتے بیچنے کے لیے کھڑی کر دی انہوں نے گاڑی خریدی تھی بیچنے کے لیے درمیان میں چلائی بھی ہے لیکن اصل نیت کیا تھی خریدتے وقت بیچنے کی نیت ہو دکان میں جتنا سامان دکاندار کے پاس ہوتا ہے آٹا دال چینی پتی یہ ساری چیزیں دکاندار نے خریدی ہیں بیچنے کے لیے سمجھ رہے ہو بات کو نہیں آری سمجھ میں اب میں اس کی کچھ مثالیں دوں گا تاکہ بات ذرا صاف ہو جائے کہ کون سا مال تجارت کا ہے کون سا تجارت کا نہیں ہے آپ سے سوالات بھی پوچھوں گا ایک آدمی کے پاس فیکٹری ہے اس میں کپاس آتی ہے کپاس سے مقصد کیا ہے کپڑا بنا کے بیچیں گے یہ بھی مال تجارت ہے اب اس میں مشینیں لگیویں ہیں کروڑوں کھربوں کی کھربوں کی تو خیر نہیں ہوتی کروڑوں کی ہو سکتی ہیں وہ مشینیں کپڑا بنا رہی ہیں بتاؤ ان مشینوں پہ زکاة ہوگی ہے بھئی یہ کہہ رہے ہوگی اور کون کہہ رہے ہوگی جلی علیہی بتائیں نہیں ہوگی کیونکہ وہ مشینیں بیچنے کے لیے نہیں ہیں حالانکہ وہ بزنس کا حصہ ہیں لیکن شریعت میں اس کو مال تجارت نہیں کہیں گے سمجھ میں آرہی ہے بات روئی خریدی ہے کپڑا بنا کے بیچنے کے لیے اس پہ زکاة ہوگی دکاندار کے پاس جتنا سامان پڑا ہوا ہے شوکیس جس میں سامان رکھا ہوا ہے شوکیس پہ بھی ہوگی نہ زکاة بھئی شوکیس دکان اس کی بھری بھی اسی وجہ سے ہے ہوگی نہیں ہو کیونکہ وہ شوکیس کا کاروبار نہیں ہے اس کا کیا خیال ہے شوکیس کا کاروبار ہوتا تو یو بی پہ بیٹھا ہوتا سمجھ رہے ہو بلکہ اس کا کام کیا ہے آٹا دال چینی پتی یہ سب چیزیں بیچنا غریبوں کو اچھا خیر اس کے جو پنکھیں لگے ہوئے ہیں اتنے مہنگے مہنگے ملت فین پاک فین ان پہ زکاة ہے دکان کے جو پنکھیں بھئی یہ بچوں کو ذرا کوئی کنٹرول میں کرے ان پہ بھی زکاة نہیں ہے صحیح ہے نا تو صرف جو بیچنے کے لیے جو مال خریدہ ہے اس پر ہے اور کسی چیز پر نہیں اور کوئی مثال مزید دینے کی ضرورت ہے یا سمجھ میں آگئی بات ایک اور مثال دے دوں آپ نے پلوٹ خریدہ جاوید اچھا ایک تو یہ شرط ہو گئی دوسری شرط بلکہ شرط نہیں اس کو احترازی مثال کہتے ہیں آپ نے کوئی چیز بیچنے کے لیے خریدی نیت یہی تھی بعد میں اس پہ دل آگیا آپ کا کہ یا رکھ لو کیا کرو رکھ لو زکاة ساکت ہو گئی اب زکاة نہیں ہے اگلے دن خیال آیا نہیں نہیں چلو بیچ دو اب بھی زکاة واجب نہیں ہوگی سمجھ رہے ہو جب ایک دفعہ نیت تبدیل ہو گئی تو وہ مال مال تجارت سے نکل گیا تو مال تجارت کی پکی ڈھکی تعریف کیا ہوئی بیچنے کی نیت سے خریدی ہو اور تاحال وہ نیت برقرار ہو تاحال کا مطلب بتاتا ہوں تاحال کا مطلب زکاة دینے کی جو تاریخ آئے گی اس وقت تک وہ نیت برقرار ہو بیچنے کی نیت سے خریدی بعد میں نیت بدل گئی خواب دوبارہ بیچنے کی نیت ہو یا نہ ہو زکاة نہیں ہوگی خریدتے وقت نیت استعمال کی تھی بعد میں بیچنے کی بن گئی تو بھی زکاة لازم نہیں ہے سمجھنے بات کو تو اچھا جتنی بھی چیزیں ہیں جو بیچنے کے لیے خریدے جاتی ہیں سب پہ زکاة ہوتی ہے تو چار چیزیں یاد رہیں گی سونا چاندی تجارتی مال اور کیش اب میں کچھ اور مثالیں دیتا ہوں آپ کے پاس پچیس گاڑیاں ہیں ایک استعمال کی ہے اور چوبیس آپ نے دنیا کے سامنے شو مارنے کے لیے رکھی ہوئی ہیں پتہ چلے کہ ہم معمولیات بھی نہیں ہیں یہ ضرورت میں داخل نہیں ہیں یہ گاڑیاں ان پہ زکاة ہوگی کون کہہ رہے ہوگی کون کہہ رہے نہیں ہوگی ہوگی آپ دے دیا کریں پھر صحیح ہے جو جو کہہ رہے ہوگی وہ دے دیا کریں بھائی نہیں ہوگی یہ شو کے لیے ہیں بیچنے کے لیے سمجھ رہو بیچنے کے لیے نہیں ہیں یہ شو مارنے کے لیے بعض لوگوں کے پاس بہت پیسہ ہوتا ہے شو کے لیے بھی ہوتا ہے پیسات سے پیسے پہ تو میں نے بتا دیا وہ تو ہوگی کیش رقم پہ لیکن جو چیزیں ہیں نا وہ اگر شو مارنے کے لیے گناہ تو ملے گا شو کے لیے کیوں رکھی ہوئی ہیں مگر زکاة نہیں ہوگی اس پہ تو آپ کے پاس چھے بنگلے ہیں باتیں کرنے میں کیا جا رہا ہے بھائی بولنے کے تو پھر تھوڑی پیسے لگتے ہیں خوش ہو جائیں کیا جا رہا ہے مثالیں جھوپڑیوں کی نہیں دوں اچھا نہیں لگے کتنے بنگلے ہیں چھے بنگلے دیفنس میں آپ کے پاس ہزار ہزار گز آپ کے پاس کیوں میرے پاس ہونے چاہیےiful میرے پاس دیفنس میں ہزار ہزار گز کے کتنے بنگلے ہیں ایک میں میں رہتا ہوں چھے میں نے قرائے پر دیئے ہیں خوب بزنس چل رہا ہے میرا ایک ایک بنگلے سے لاکھ لاکھ روپے کیایا ہے ظاہر ہے کما کے دے رہے ہیں وہ بنگلے مجھے بزنس کاروبار ان پہ زکاة ہوگی کہ نہیں ہوگی کیوں نہیں بھئی ہونی چاہیے بھئی چھے بنگلے کما کے دے رہے ہیں بولو بھائی آپ بتائیں مجھے بتائیں زکاة ہے یا نہیں ہے جن کا خیال ہے نہیں ہے ہاتھ کھڑا کریں جن کا خیال ہے زکاة ہاتھ کھڑا کریں بہت افسوس کی بات ابھی بتایا ہے کہ بھائی بزنس کا مال اسے نہیں کہتے جو پیسے کما کے دے رہے ہیں وہ چیز جو بیچنے کے لیے خریدی ہے یہ بنگلے بیچنے کے لیے ہوتے تو قرائے پہ کیوں چڑھاتا میں اس کو یہ تو قرائے پر دیئے میں میں نے تو ان ان بنگلوں پہ زکاة نہیں ہے ان کے قرائے پہ ہوگی بنگلوں پہ نہیں ہوگی زکاة ہاں اگر میں ٹھیکے دار ہوتا اللہ نہ کرے اور میں نے یہ چھے بنگلے خریدے ہوتے نیت یہ تھی کہ جیسے ہی قیمت چڑھی بیچ دوں گا یہ قیمت نہیں بھی چڑھی بیچ دوں گا میں بہارا لے اس کو خریدتے وقت بیچنے کی نیت ہے پھر ان چھے بنگلوں پہ زکاة ہوگی بھائی یہ بچوں کو کیوں کنٹرول نہیں کر رہے ہیں ایک صاحب ذرا اوپر جائیں اور ان بچوں کو کہ اگلے پچھلے گناہ معاف کروائے جا گیا تو مزید مثال دینے کی دورت نہیں ہے بنگلہ سمجھ میں آ گیا گاڑی بھی سمجھ میں آ گئی اچھا جی پلوٹ قبضے میں آنا ضروری نہیں ہے پلوٹ ایسی چیز ہے جو قبضے کے بغیر بھی آپ کی ملکیت میں آ جاتی ہے پلوٹ آپ نے جاوید بہریہ کا خریدا صحیح ہے نا جب آپ کے نام ہو گیا بلکہ نام بھی نہیں ہوا جس وقت آپ کی ملکیت حاصل ہو گیا یعنی آپ کو بیشنے کا حق حاصل ہو گیا تو آپ کی ملکیت میں ہے وہ سمجھ رہے ہیں جی قرائے پہ دینے کے لیے خریدی ہے تو پھر تھوڑی ہوگی یہ زکاة بیشنے کے لیے خریدی ہو نا کتنی دفعہ دس قسم طرح میں نے مثالوں سمجھایا اچھا چار چیزیں ہو گئیں اب سوال پیدا ہوتا ہے ان چار چیزوں پہ کتنی مالیت کی ہوں تو ہوں گی ہے آپ نے ایک کٹکہ خریدہ بیشنے کے لیے کیا اس میں بھی زکاة ہوگی صحیح ہے تو ظاہر ہے کوئی ویلیو ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے تو یہ ویلیو سمجھیں کہ اصل میعار ہے ساڑھے باون تولہ چاندی جس کی قیمت آج کل پینتیس سے چالیس ہزار کے درمیان بنتی ہے تو آپ کے پاس یہ چاروں چیزوں کی مالیت ساڑھے باون تولہ چاندی کے برابر ہو یا ان میں سے تین چیزوں کی مالیت ساڑھے باون تولہ چاندی کے برابر ہو یا کوئی دو چیزیں یا ایک چیز ساڑھے باون تولہ چاندی کے برابر اگر ہے تو کیا ہوگا نہیں فرض نہیں ہوگی بلکہ اسلامی سال کی جس تاریخ میں آپ کے پاس زندگی کے کسی بھی مور پہ یہ چار چیزیں یا تین یا دو یا ایک اتنی مالیت کی آگئیں تو آپ پر واجب ہے کہ آپ سال کی وہ تاریخ نوٹ کر لیں آگئی بات سمجھ میں اب یہ ہوتا کب ہے جب کسی کی جوب لگتی ہے عام طور پر کسی کمارے چھڑے چھاٹ کی جوب لگتی ہے نا تو اس کو تنخواہ مل جاتی ہے اچھی تنخواہ مل گئی پینتیس چالیس ہزار آگئی تھی اس کے پاس اس کو چاہیے کہ وہ جس دن تنخواہ اس کے ہاتھ میں آئی فوراں وہ اسلامی تاریخ نوٹ کر لیں پوری زندگی کے لیے اس کا زکاة کی تاریخ متعین ہو گئی بس لڑکیوں کے پاس لڑکیاں کب صاحبیں نساب بنتی ہیں عام طور پر جب شادی ہوتی ہے ان کو زیور ملتا ہے زیور جس دن ان کے نام کیا نہیں بلکہ جب ان کے ہاتھ میں آیا قبضے میں آیا جس تاریخ کو کسی خاتون کے قبضے میں وہ سونا آ گیا وہ ڈیٹ نوٹ کر لیں سمجھ رہے بات اور تیسری ایک اور چیز ہے جس سے انسان مالدار بنتا ہے تین طریقے ہیں مالدار بننے کے عام طور پر ایک پہلی تنخواہ غربت کا خاتمہ ہوتا ہے پہلی تنخواہ کے بعد اب گھٹکے کے پیسے کسی سے مانگنے نہیں پڑتے آپ کو دوسرا لڑکی کی جب شادی ہوتی ہے تو اس کی غربت کا خاتمہ جہیز تو ملتا ہے اسے لیکن اس جہیز میں زکاة کی چیز کوئی نہیں ہوتی سوائے سونے اور چاندی وغیرہ کی تو لہٰذا سونا آ گیا گولڈ آ گیا وہ ڈیٹ نوٹ ٹر لے اور تیسری چیز مالدار بننے کا ذریعہ یہ ہوتا ہے کہ چار چیزیں ہوتی ہیں ویسے لیکن تین عام طور پر ہوتی ہیں اس لیے تیسری چیز ہے کسی کے والد یا والدہ کا انتقال ہو جائے اور ان کی وراست جیسے جس دن باپ کا انتقال ہوا تو ان کی ساری جائدہ کا مالک کون بن جاتا ہے وارثین تو اس میں اگر کیش اماؤنٹ ہے سونا ہے چاندی ہے یا تجارتی مال ہے تو کیا ہوگا بیٹوں کو چاہیے باپ کی تاریخ وفات اسلامی تاریخ وفات نوٹ کر لیں کہ آج اللہ نے ہمیں مالدار بنایا ہے وراست تقسیم تو بعد میں ہوگی مگر مالدار آپ آج کی تاریخ میں بن گئے لہذا یہ تاریخ آپ پر نوٹ کرنا واجب ہے سمجھ رہے ہیں بات کو اور چوتھی چیز جو عام طور پر کم ہوتی ہے کسی نے آپ کو کوئی بڑا حدیعہ دے دیا پینتیس چالیس ہزار کا ساڑھے باون تولہ چاندی کا چالیس ہزار روپے لفاہ میں پکڑا یہ جی آپ کی خدمت تو آپ پر لازم ہے کہ وہ تاریخ نوٹ کر لیں کہ آج اللہ نے مجھے مالدار بنا دیا ٹھیک ہے نا اللہ کی نظر میں جس کے پاس پینتیس ہزار وہ مالدار ہے ہمارے ہاں تو غریب ہوتا ہے لیکن اللہ کی نظر میں کیا ہے وہ مالدار آدمی ہوتا ہے تو یہ چار چیزیں جس دن یا تین یا دو یا ایک چیز آپ کے پاس آئی آپ نے وہ تاریخ کیا کرنی ہے نوٹ کر لینی ہے بشر تے کے آپ کے اوپر قرضہ اتنا نہ ہو کہ اگر قرضہ نکالا جائے تو ساڑھے باون تولہ چاندی سے کم کم من رہی ہو پھر نوٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ پر قرضہ ایک لاکھ ہے اور آپ کو حدیعہ ملا ستر ہزار کا تو لاکھ میں سے ستر تو قرضے میں جائیں گے بچیں گے کتنے تیس تاریخ نوٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو قرضہ ہمیشہ مائنس کیا جاتا ہے قرضہ ہمیشہ مائنس پھر جو بچے گا پھر دیکھا جائے گا کہ اتنا ماؤن بچتا ہے یا نہیں بچتا تو آپ نے کیا کیا وہ ڈیٹ نوٹ کر لی مثال کے طور پر پانچ محرم تھی وہ نوٹ کر لی پانچ محرم جی بھئی کیا کہہ رہے ہیں جی بھئی میں ابھی وہ وہاں تک پہنچا نہیں ابھی تو میں صرف بتا رہا ہوں کہ وہ ڈیٹ آپ نے کیا کرنی ہے فکس کر لینی ہے دینی کب ہے کیا کرنا ہے وہ تو ابھی اگلہ حصہ ہے پہ نا ابھی تو پہلا ملحالہ پانچ محرم مثال کے طور پر آپ کے پاس اتنے پیسے آگئے آپ کو پانچ محرم کو ڈیٹ نوٹ کر لیں اب آپ نہ دیکھیں آپ کے پاس کیا آ رہا ہے کیا جا رہا ہے یہ چار چیزیں اگر اگلے سال تک آپ کے پاس موجود رہتی ہیں چاروں نہیں رہتی تین رہتی ہیں دو رہتی ہیں ایک رہتی ہیں چاہے ایک ٹیڈی پائی کے بقدر بھی کیوں نہ ہو ایک پائی بھی کیوں نہ ہو ان چار چیزوں میں سے کوئی نہ کوئی چیز آپ کے پاس تھوڑی سی رہتی ہے چاہے بالکل پوائنٹ ون فیصد کیوں نہ ہو آپ نے کیا کرنا ہے اگلے سال پھر پانچ محرم جب آئے گی تو پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ میرے پاس یہ چار چیزیں کتنی ہیں اگر ساڑھے باون تولہ چاندی کے برابر ان کی مالیت بنتی ہے یا اس سے زیادہ قرضے کو مائنس کریں مائنس کر کے ساڑھے باون تولہ چاندی یا اس سے زیادہ کی قیمت بنتی ہے جتنی بنتی ہے اس قیمت کو چالیس سے تقسیم کریں جو جواب آئے زکاة کی رقم الگ کر دیں الگ بے شک نہ کریں حساب لکھ لیں کہ میرے ذمہ اس سال اتنی زکاة فرض ہے اماؤنٹ آ جائے گا سمجھ رہے بات کو نہیں آئی سمجھ میں پانچ محرم کو آپ نے دیکھا کہ بھئی نہیں اتنی اماؤنٹ نہیں ہے پچھلے سال تو تھی مگر اب پہنتیس ہزار سے ڈاؤن ہو گیا ہوں اس سال آپ پر زکاة فرض نہیں ہے ٹھیک اس پانچ محرم کو دیکھا جائے گا چار محرم کو آپ کے پاس کیا تھا چھے کو کیا ہوگا یہ حساب کتاب میں شامل نہیں ہوگا پانچ تاریخ سے پہلے چار تاریخ کو ایک کروڑ روپے آگئے آپ کے پاس سورج غروب ہونے سے پہلے اور سورج غروب ہونے کے بعد تک وہ پیسے رہے تو پانچ تاریخ کو آپ کے پاس ایک کروڑ روپے آئے ہیں بلکہ سورج غروب ہونے سے پہلے نہیں ٹھیک پانچ تاریخ کو آگئے ان ایک کروڑ پہ بھی زکاة دینی پڑے گی آپ کو سمجھے بات کو اور کیا ہے کہ اگر ایک دن پہلے ایک کروڑ تھے آپ کے اکاؤنٹ میں سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے وہ ایک کروڑ آپ نے کسی کو صدقہ کر دی ہے یا چوری ہو گئے ان پہ زکاة نہیں دینی پڑے گی تو پانچ تاریخ کو یعنی چار تاریخ کے غروب آفتاب سے لے کر پانچ تاریخ کے غروب آفتاب تک جو اماؤنٹ آپ کے پاس ہوگا اس اماؤنٹ پہ آپ نے زکاة دینی ہے اس سے ایک دن پہلے کیا ہے ایک دن بعد میں کیا ہے یہ نہیں ہے بات آرہی ہے سمجھ میں زکاة دینی بھی نہیں ہے زکاة کا حساب کرنا ہے آپ نے کہ بھئی میرے ذمہ اس سال اتنی زکاة بنتی ہے وہ پھر آپ فوراں دے دیں ایک دو دن بعد دے دیں جب نکال کے رکھنے غریب آئے گا تو دے دوں گا میں ٹھیک ہے نا وہ ایک الگ بات ہے اب یہ تاریخ آپ کی زندگی بھر کے لیے فکس پانچ محرم یہ تاریخ ایک صورت میں تبدیل ہوگی ایک کنڈیشن ایسی ہے جس میں آپ کی یہ تاریخ آپ ربڑ سے وہ پرانی تاریخ مٹا دیں گے وہ کونسی کنڈیشن ہے کہ سال میں کوئی دن ایسا آتا ہے کہ ان چار چیزوں میں سے کوئی بھی چیز آپ کے پاس بلکل کچھ بھی نہیں بنتی آپ زیرو میٹر ہو جاتے ہیں بلکل بھی سونا نہیں ہے بلکل بھی چاندی نہیں ہے بلکل بھی کیش رقم نہیں ہے اور بلکل تجارتی مال نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے پرانی والی تاریخ مٹا دیں اب جب دوبارہ آئیں گے یہ پیسے کتنے ساڑھے باون تولہ چاندی کے برابر وہ تاریخ نوٹ کر لینا اور پھر اگلے سال اس تاریخ پر اسی طریقے سے زکاة دے دینا نہیں آری بات سمجھ میں یہ ہے زکاة پر سال گزرنے کا مطلب اور زکاة کی ہر ایک کی تاریخ کیا ہوتی ہے ہر ایک کی رمضان میں نہیں ہوتی آج کل سب رمضانوں میں نکال رہے ہیں حالکہ زکاة کا رمضان سے کوئی تعلق نہیں ہے ہاں رمضان میں یہ ہے کہ ہر چیز کا ثواب ستر گناہ بڑھ جاتا ہے لیکن یاد رکھو یہ اس کے لیے جو زکاة رمضان ہی میں نکالتا ہو جس کی پانچ محرم کو فرض ہو رہی ہے وہ اگر اس لیے تاخیر کرے گا کہ میں رمضان میں دوں گا تو زیادہ ثواب ملے گا اس کو نہیں ملے گا کیونکہ نیکی میں تاخیر کرنے پر عجر بڑھتا نہیں ہے بلکہ کم ہو جاتا ہے سمجھ رہے بات کو اب ایک بات یہ آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ سونے پر ساڑھے ساتھ تولہ سونا ہو تو زکاة ہوتی ہے ورنہ نہیں ہوتی اس کا کیا مطلب ہے تو یاد رکھو سونا یہ جو میں نے بتایا نا ساڑھے باون تولہ چاندی نساب ہے یہ جب ہے جب سونے کے علاوہ بھی آپ کے پاس کوئی نہ کوئی ان تین چیزوں میں سے کوئی چیز ہو اگر کسی کے پاس صرف اور صرف اور صرف سونا ہے ایک روپے کی چاندی بھی نہیں ہے ایک روپیہ سکہ بھی نہیں ہے اس کے پاس تجارتی مال میں ایک گھٹکہ بھی نہیں ہے خریدنے کے لیے جو اس نے بیچا ہو بیچنے کے لیے جو خریدا ہو صرف اور صرف گولڈ ہے تو پھر سونے میں جب تک ساڑھے ساتھ تولہ نہیں ہوگا آپ صاحب نساب نہیں بنیں گے اور وہ تاریخ فقس نہیں ہوگی لیکن چونکہ ایسا ہوتا نہیں ہے ایک آدھ روپیہ بٹوے میں جیب میں کھانچے میں یا کسی کو کرس دیئے میں ہوتا ہی ہے اس لئے علماء جو بتاتے ہیں وہ سونے کا نساب بتاتے ہی نہیں ہے سمجھ لیں بات کو اور ویسے بھی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ سونے کے ساتھ کچھ نہ کچھ رکھا جائے تاکہ آپ پہ زکاة تھوڑے سے سونے پہ بھی فرض ہو جائے کیونکہ زکاة بہت بڑی عبادت ہے اگر فرض نہیں ہوگی تو نہ آپ کو ثواب ملے گا زکاة کا وہ تو نفلی صدقہ بن جائے گا ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی انہوں نے ارادہ کیا کہ میں اپنا سارا مال صدقہ کر دیتا ہوں پھر یہ سوچ کے ارادہ ملتوی کر دیا کہ اتنا رکھتا ہوں کہ زکاة فرض ہو مجھ پہ تاکہ زکاة دینے کا مزہ آئے گا ثواب ملے گا تو اس لیے اس میں کسی کی سمجھ میں کوئی بات نہ آئی ہو تو پوچھ لے یہ جو میں نے سمجھا ہے ہاں بڑا اچھا سوال ہے کہہ رہے ہیں یہ مسئلہ تو آج ہم سن رہے ہیں اب ہمیں کیا پتا کہ ہم کب صاحبے نصاب بنے تھے وہ تو تاریخ ہمیں یاد ہی نہیں ہے یہ تو اب آج مسئلہ پتا چلا نا پہلے سے پتا ہوتا تو ہم وہ تاریخ نوٹ کر لیتے ہمیں تو پتا ہی نہیں اس کا حل یہ ہے کہ آپ پتا لگائیں پتا لگانے کے چار طریقے میں نے بتائے سوچیں پہلی تنخواہ کب آئی تھی اس سے انگریزی تاریخ نکل آئے گی انگلیش سے اسلامی نکالنا بائے ہاتھ کا کھیل ہے انگلیش تاریخ سے اسلامی نکالنے کے لیے آپ گوگل پہ سرچ کریں وہ بتا دے گا آپ کو اس دن یہ اسلامی تاریخ پشاور والے اس سے ایک دن پہلے کر لیں ٹھیک ہے تو اور دوسرا طریقہ خاتون کے لیے جب شادی ہوئی تھی شادی کی تاریخیں تو سب کو یاد ہوتی ہیں ایک سکھ جو تھا نا وہ کیا کر رہا تھا ٹی وی کے سامنے بیٹھا وہ رو رہا ہے مسلسل رو رہا ہے رو رہا ہے کس نے کہا کیا کوئی غمگین ڈراما دیکھ رہا ہے کیوں رو رہا ہے اس نے کہا اپنی شادی کی مووی دیکھ رہا ہوں یہ دن میری زندگی میں آیا تھا دیکھ رہا ہوں گیا تو وہ دن تو سب کو یاد ہوتا ہے نا خواتین کو بھی مردوں کو بھی شادی ہوئی تھی کسی دن ہم تو وہ اس کی انگلیش تاریخ معلوم ہوتی ہے اسی کے آگے پیچھے کہیں نہ کہیں سونا ملا ہوتا ہے تو وہ نکالنے تاریخ اور تیسری چیز وراثت والد کا جب انتقال ہوتا ہے تو اولاد مالدار بن جاتی ہے date of death جو ہے والد کی وہ تو سب کو معلوم ہوتی ہے حدیعہ کہیں ملاو اگر آپ نے پورا ذہن پہ دباؤ ڈال دیا ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا نہیں آ رہی ذہن میں تاریخ تو ہمارے حضرت فرماتے تھے دو رکعت توبہ کی پڑھ گئے اللہ سے پہلے معافی مانگیں کہ شریعت کے اتنے بڑے حکم میں میں نے کوتاہی کیے یہ پہلے سے زکاة کا مسئلہ علماء سے پوچھنا چاہیے تھا دیکھو جس کی شادی ہوتی ہے طلاق کے مسائل پہلے پوچھے طلاق دے کے پوچھتے ہیں کہ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے طلاق دینے سے پہلے پوچھنا چاہیے نا تو اسی طرح جب آپ کے پاس مال آنے لگا تو مال آنے سے پہلے آپ پوچھیں کہ بھئی زکاة کے کیا مسائل ہیں دو رکعت توبہ کے پڑھیں اس کے بعد خوب غور و فکر کر کے کوئی تاریخ نکالنے کی کوشش کریں نہیں نکلتی تو پھر اپنی طرف سے ایک تاریخ فکس کر لیں پھر بے شک رمضان میں کر لیں وہ کیونکہ رمضان میں ثواب زیادہ ہوتا ہے اب نہیں نکلتی تو کیا کریں لا یکلف اللہ نفساً اللہ وہ ساہاں اللہ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں بناتا تو پھر کہیں چلو یکم رمضان کو نکال دوں گا لیکن پھر زندگی بھر کے لئے کیا ہو گئی یکم رمضان میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب سال گزرے گا آپ کا پانچ محرم کو آپ صاحب نصاب بنے تھے ساڑھے باون تولہ چاندی کے بقدر آپ کے پاس چیزیں آئی تھیں یہ چار چیزیں اس کے علاوہ نہیں تو اگلے سال پانچ محرم کو آپ حساب کریں گے پانچ محرم سے پہلے کیا ہے پانچ محرم کے بعد کیا ہے یہ نہیں دیکھا جائے گا مثال کے طور پر پانچ محرم سے پہلے چار محرم کو آپ کے پاس ایک کروڑ روپے آ گئے اور وہ پانچ محرم تک باقی رہ گئے تو ایک کروڑ پہ بھی زکاة دینی پڑے گی حالانکہ اس پہ سال نہیں گزر آئے لیکن چونکہ آپ صاحب نصاب بن چکے تھے صاحب نصاب بنے وے سال گزر گئے آپ کو اس لئے زکاة دینی پڑے گی آپ اور اگر پہلے سے ایک کروڑ تھے چار محرم کو آپ نے ایک کروڑ خرش کر دیئے یا چوری ہو گئے تو پانچ محرم کو ان ایک کروڑ کی زکاة نہیں ہوگی حالانکہ ان پہ سال گزر چکا ہے لیکن چونکہ ایک دن باقی تھا ابھی لہذا اس کی زکاة ساقیت ہو گئی جی بھائی ختم ہو گئی تو ہو گئی میں نے بتا ہے پانچ تاریخ کو دیکھیں گے کیا ہے اس سے پہلے کیا تھا نہیں تھا ختم جوب لگی ہے اس کے پاس وہ تو بس تاریخ نوٹ کر لی نا درمیان میں آ رہا ہے نہیں آ رہا کیا آ رہا ہے یہ تھوڑی دیکھا جائے گا یہ تو دماغ خراب ہو جاتا ہے پورے سال دیکھنے میں کتنا پیسہ رہا تو بس وہ پانچ محرم کو دیکھے گا اگر اس کو تنخواہ پانچ محرم کو ملی ہے پوری تنخواہ پہ زکاة ہے چار کو ملی اور کھا گیا نہیں ہے مدد ذلہ لالیہ جو ملا کھا لیا جیسے ہی پیسے ملے کھا لیے اس نے جی بھائی ہاں ڈیڑ یاد آ گئی اس کو تو حساب اندازہ لگائے ڈیڑ یاد آئی پانچ سال پہلے ہی کہ بھائی میں تو چار محرم کو صاحب نساب بنا تھا لیکن میں تو رمضان میں حساب کرتا ہوں تو اندازہ لگائے تھوڑا دماغ پہ دباؤ ڈالے بینک کی جو اسٹریٹمنٹ نکالے اس میں دیکھے بھائی اتنے کتنے اماؤنٹ تھے اس تاریخ کو میرے پاس تھوڑا دماغ لگائے کیونکہ زکاة ایک رکن ہے اس میں کمی بیشی اگر کمی ہو گئی ہے تو بیشی کر لے بیشی ہو گئی ہے تو گریبی میں ہو گیا صدقہ ہو گیا وہ ہم ساری پی کرنی ہوں گی ساری پی کرنی ہوں گی زکاة ساقیت نہیں ہوتی وقت پیدا نہ کرو تو دینی پڑتی ہے بعد میں جی آپ پہلے سوال عورت کی زکاة جو ہے نا جب وہ اس کے پاس سونا آگیا تو اس کی زکاة میاں دے گا یا کون دے گا بھائی جس کے پاس پیسہ ہے وہی دے گی زکاة اب خواتین یہ کہتی ہمارے پاس سونا ہے اتنے پیسے تو نہیں ہم کہاں سے دیں تو شریعت کہتی ہے اس سونے کو بیچ کے دیں البتہ شوہر بہت اچھا ہو سمجھ رہے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں شوہر اگر بہت اچھا ہے تو وہ بیوی کی طرف سے زکاة دے دے تو ٹھیک ہے لیکن آپ جب بھی کسی کی طرف سے زکاة دیتے ہیں تو اس کی اجازت ضروری ہے دے دی اس کو پھر بتایا زکاة ادا نہیں ہوگی پہلے اس سے اجازت لیں وہ کہیں ہاں بھی ٹھیک ہے دے دیں آپ میری طرف سے زکاة قبول ہے پھر آپ زکاة ادا کریں گے تو ہوگی پہلے آپ نے دے دی پھر نہیں ہوگی کیا آپ پوچھ رہے تھے تاریخ بھائی ایک منٹ پہلے وہ کافی دیر سے پوچھ ہاں بڑا اچھا سوال ہے بڑا اچھا سوال یاد رکھو جو بڑے بڑے بزنس ہوتے ہیں نا فیکٹرییاں لگی بھی ہیں بینکوں سے قرضہ لیتے ہیں یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ہم نے تو بینک سے قرضہ لیا ہوا ہے جتنا کمائیں گے وہ تو پہلے بینک کو دینا ہے تو ہم پہ زکاة نہیں ہے یہ غلط ہے جو بڑے بڑے کاروباری قرضے ہوتے ہیں نا وہ زکاة میں سے مائنس نہیں کیے جاتے ہیں سمجھ رہے بات کو جو کاروباری قرضے ہوتے ہیں نا بڑے بڑے پیمانے پر کیونکہ یہ لوگ اس سے بہت پیسہ کماتے ہیں یہ اچھا کہ آپ نے سوال کر لیا کیونکہ اس طرح سے تو کمپنیے کے بڑے بڑے مالکان پر کسی پر بھی زکاة فرضی نہیں ہوگی تو یہ وہ قرضے نہیں ہوتے جس کے بوجھ میں انسان دباوہ ہوتا ہے بلکہ یہ وہ قرضے ہوتے ہیں جس سے کروڑا روپے کماتا ہے انسان تو اس لیے فتوہ یہ ہے کہ جو کاروباری بڑے بڑے قرضے ہیں یعنی کاروبار کی نیت سے قرضے لیے ہیں اور بڑے پیمانے پر کاروبار ہے تو اس میں آپ صاحبین اصاب بن جائیں گے اس قرضے کو مائنس نہیں کیا جائے گا چھوہ یہ آپ نے تذکرہ کر دیا اس کا اور بھئی اس طرح سوالات کرنے سے بات نکھرے گی تو اور جللی جللی سوال پوچھیں ہاں ہاں کہہ رہے ہیں جس کو پندرہ بیس سال پہلے سے یعنی زکاة نہیں دے رہا ہو اب اس کو مسئلہ پتا چلا تو وہ قضا نہیں ہوتی زکاة میں ادا ہی ہوتی ہے بس جو بھی دیں گے وہ ادا ہی کہلائے گی قضا نہیں کہلاتی وہ اچھا اس میں ایک سوال کومن یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ ہم کوئی غریب آپ کا مقروض ہے تو آپ کیا اس کو زکاة میں قرضہ ماف کر سکتے ایک آدم زید ہے آپ کا مقروض ہے پچاس ہزار کا پیسے دے نہیں رہا ہو آپ کی زکاة بھی پچاس ہزار بنتی ہے آپ نے کہا چلو زکاة کے ہو گئے وہ تمہارے ایسے نہیں ہوتا ایسے نہیں ہوتا کیونکہ قرآن میں جہاں بھی زکاة کا تذکر آیا دینے کا ذکر ہے جب تک دینے کا عمل نہیں ہوگا ہینڈ آور کرنے کا عمل نہیں ہوگا زکاة ادا نہیں ہوگی تو اب اس کا ایک ہیلہ ہے طریقہ ہے کہ زید آپ کے پچاس ہزار کھا کے بیٹھا ہوا ہیں اور ہے بھی غریب آپ چاہتے ہو تو زکاة بھی ہو جائے میرا قرضہ بھی مل جائے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پچاس ہزار اس کو پکڑائیں یہ لو بھائی یہ میری طرف سے تمہیں وہ جیسے ہاتھ میں لے لے واپس کہ بھئی تم اتنے عرصے سے میرے پیسے کھا کے بیٹھے ہوئے واپس کرو چلو اگر نہیں دینا تو زبردستی بھی چھین سکتے ہو آپ کا حق ہے زکاة بھی ادا ہو جائے گی آپ کا قرضہ بھی واپس ہو جائے گا یہ آسان طریقہ ہے ٹھیک ہے زکاة دیتے ہوئے یہ بتانا ضروری نہیں ہے کہ یہ زکاة ہے بلکہ عزتدار آدمی کو اگر کبھی زکاة دیں گفت اور حدیعے کے نام سے دیں کیونکہ عزتدار لوگوں کو زکاة لیتے ہوئے شرم بھی آتی ہے اور آنی بھی چاہیے کیونکہ زکاة کیا ہے حدیث میں آتا ہے ہتھیلی کا محل ہے مال کا جو میں جو خپس ہوتا ہے نا مال میں جو محل کچھل وہ انسان نکال دیتا ہے اس سے مال کیا ہو جاتا ہے پاک ہو جاتا ہے جیسے ہم نہ آتے ہیں نا تو سارا جسم کا محل کچھل نکل گیا فریش ہو گئے ایسے ہی آپ کے پاس جو مال ہے اس میں سے زکاة نکالی تو یہ مال سارا کیا ہو گیا تازہ اس میں جو بھی کچھرا تھا وہ نکل گیا مجھے نہ دینا شروع کر دیں کہیں زکاة آپ لوگ کسی عزتدار آدمی کو زکاة دیں تو کیا نام دے کے حدیث لیکن دل میں زکاة کے نیت ضروری ہے یہاں ایک اور مسئلہ بھی آ گیا بعض لوگ کہتے ہیں ہم نے فلاں غریب کو پچھلے مہینے پچاس ہزار روپے صدقہ دیا ہے تو اب ہم سوچنے چلو وہ زکاة ہو گئی نہیں اب نہیں ہوگی اس وقت آپ کی نیت نہیں تھی تو اب زکاة نہیں ہوگی کیونکہ اس طرح سے تو پھر لوگ کہیں ہم نے فلاں موخبہ یہ کیا تھا فلاں وہ سارے زکاة میں سے مائنس کرتے رہیں گے دیتے ہوئے دل میں نیت کا ہونا ضروری ہے اور کوئی سوال پوچھنا ہو تو پوچھ لو بھائی جی ہاں بڑا اچھا سوال ہے اگر کوئی ایڈوانس میں زکاة نکالنا چاہے تو ایڈوانس میں زکاة ایڈوانس کے دو مطلب ہیں نمبر ایک ابھی تک آپ صاحب نصابی نہیں بنے یعنی ساڑھے باون تولہ چاندی کے بغدر آپ کے پاس مال آیا ہی نہیں اور آپ نے تاریخ نوٹ بھی نہیں کیے لیکن آپ چاہ رہے ہو کہ میں پہلے سے ہی زکاة دے دوں تاکہ اگر کبھی مال آئے تو پہلے دیوی ہو یہ والی ایڈوانس زکاة آپ کی ادا نہیں ہوگی البتہ آپ صاحب نصاب بن گئے وہ ڈیٹ آپ نے نوٹ کر لی جیسے پانچ محرم میں نے مثال دی پانچ محرم کی تاریخ نوٹ کر لی کہ آج میرے پاس ساڑھے باون تولہ چاندی کے بغدر مال آیا ہے اب آپ نے حساب کب کرنا ہے اگلے سال پانچ لیکن آپ کہتے ہیں اگلے سال پانچ کو چھوڑو میں پہلے ہی ادا کر دیتا ہوں کر دیں آپ ادا سواب ملے گا آپ ایڈوانس میں ادا کر دیں جیسے اگلے سال کی یعنی درمیان میں اچھی بات ہے لیکن جتنی نکالیں اس کو نوٹ کر لیں اتنے پیسے پھر جب پانچ محرم آئے گی تو پھر آپ حساب کریں کہ کتنا مال ہے اس کے حساب سے دیکھیں بندی کتنی ہے کم نکالی ہے تو جو کمی ہے وہ پانچ محرم کو پورا کر دیں وہ کمی پوری کر دیں پانچ محرم کو اور اگر جو اضافی نکالا تو وہ غریب یہ گھر جا کے واپس لے لیں کیا خیال ہے کہ بھئی غلطی سے زیادہ نکل گئی ہے بندی کم تھی تو وہ کیا ہو گئی گریبی وہ نفلی صدقہ ہو گیا آپ کا صحیح ہے نا واپس لینے کی اجازت نہیں ہے وہ نفلی صدقہ ہو گیا آپ کا اس جیسے پہلے نکالی جا سکتی ہے کسی عذر سے تاخیر بھی کی جا سکتی ہے پانچ محرم کو آپ نے حساب کیا بھئی آپ کی پچاس ہزار زکاة بنتی ہے ایک مثال دے رہا ہوں پچاس ہزار زکاة بنتی ہے بس نوٹ کر لیں جی پچاس ہزار زکاة ہے اب کیا ہے غریب نہیں مل رہا تو رکھے رہے ہیں اس کو جب کوئی غریب ملے اس کو پکڑا دیں بے شک اس میں ایک دو مہینے گزر جائیں لیکن وسیعت لکھ دیں کہ میں مر جاؤں زکاة پہلے ادا کی جائے اور ایک اور بات یہ آپ کے سوال کا میں جواب دیتا ہوں یہ اہم بات رہ جائے گی آپ نے کیش اماؤنٹ پہ آپ کی زکاة بن رہی تھی پچاس ہزار وہ تو پچاس ہی رہے گی اس میں تبدیل ہی نہیں ہوگی لیکن سونے اور چاندی اور تجارتی مال کی جو زکاة ہے نا تو اس کی زکاة اصل میں ویلیو میں نہیں ہے اصل میں تو سونے ہی میں ہوتی ہے مثال کے طور پر آسان ہو جائے آپ کو اس لئے چالیس گرام سونا تھا اس کی زکاة بنتی ہے ایک گرام سونا تو آپ نے ویلیو کے حساب سے ایک گرام کے پیسے دے دی ہے یہ ہی ہوتا ہے نا ٹھیک ہے زکاة ادا ہو جائے گی لیکن اگر آپ نے پیسے نہیں دی ہے اور آپ نے قیمت لگا لی بھئی ایک گرام کے اتنے ہزار بنتے ہیں آپ نے کہا دو مہینے بعد زکاة دوں گا میں دو مہینے بعد جب آپ زکاة دیں گے نا تو پھر یہ نہیں کہ پیسے اتنے بلکہ سونے کی ویلیو دیکھیں گے کہ آج سونے کے ایک گرام کتنے کا ہے یہ بہت بڑی غلطی ہے زکاة کتنی ہے ایک لاکھ اب آپ نے وقت پہ نہیں دی آپ دو مہینے لیٹ دے رہے ہیں اور پلوٹ کی قیمت بڑھ گئی چالیس لاکھ کے بجائے اسی لاکھ ہو گئی آپ کی زکاة بھی بڑھ جائے گی ایک لاکھ کے بجائے کتنی ہو جائے گی دو لاکھ کیونکہ اصل میں تو پلوٹ کا چالیسما حصہ کٹ کے دینا تھا آپ نے وہ نہیں دے رہے اس کی قیمت دے رہے ہیں تو جب بھی آپ پلوٹ کی زکاة نکالیں گے تو شریعت کہے گی اصل میں تو پلوٹ کا چالیسما حصہ بنتا ہے اب چونکہ وہ نہیں دے رہے تو پلوٹ کا آج چالیسما حصہ جتنے کا بنتا ہے اتنے پیسے دینے پڑیں گے آپ کو سمجھ رہے بات کو تو یہ بھی بہت اہم پوائنٹ کی بات تھی اس لیے بھی سمجھ لیں آپ کیا کہہ رہے ہیں زکاة کی نفرات کو دینی چاہیے یہ ایک بالکل نیا ٹاپک شروع ہو گیا اس کا الگ نساب ہے مختصر بتاتا ہوں وقت بہت ہو گیا ہے کہ چار چیزیں کسی کے پاس اور ان کے علاوہ ایک پانچ بھی چیز بھی ایڈ کر لیں ضرورت سے زائد سامان ضرورت سے زائد وہ سامان ہے جو پورے سال استعمال میں نہیں آتا تو وہ پانچوں چیزوں کا مجموعہ اگر کسی کے پاس ساڑھے باوند طولہ چاندی کے برابر ہے تو وہ مالدار ہے زکاة یعنی مالدار کا مطلب متوسط درجہ کا آدمی ہے وہ غریب نہیں ہے شریعت کی حضر میں وہ زکاة نہیں لے سکتا سمجھ رہے ہیں بات کو اب یہ مثال اسے سمجھانا پڑی یہ الگ دن کے لئے ٹاپک رکھ لیں فی الحال میں ہلکا پھلکا لوگوں بتاتا ہوں بھئی دیکھ لو کسی کے پاس سونا تو نہیں ہے سونا ہے تو زکاة نہ دیں اس کو چاندی تو نہیں ہے چاندی ہے تو زکاة نہ دیں لمسہ ایک ہلکا پھلکا باقی پیچیدہ مسائل تو پھر کسی وقت بتائیں گے کسی کے پاس اضافی پروپرٹی تو نہیں ہے تین چار چیزیں دیکھا کریں اضافی پروپرٹی بلکہ پانچ چیزیں دیکھا کریں سونا تو نہیں ہے چاندی نہ ہو اضافی پروپرٹی کا مطلب ایسی پروپرٹی جو استعمال میں نہ ہو نہ کرائے پر ہے نہ دکان استعمال میں ہے بھو ایسی ایک پلوٹ پڑھاوے خالی ایسے آدمی بھی زکاة دینا جائز نہیں ہے اور چوتھی چیز تجارتی مال لاؤ اور پانچوی چیز ضرورت سے زیادہ سامان یہ ایک نئی چیز ہے اس میں ضرورت سے زیادہ سامان یہ کہ اس کے پاس ایک موٹر سیکل اپنے استعمال کی ایک پورے سال گھر میں کھڑی رہتی ہے کسی کام کی نہیں ہے یا یہ کہ ضرورت اس کی ایک سے پوری ہو رہی ہے خامخواہ میں دو رکھی ہوئی ہیں تو دوسری بائی کی قیمت سرادہ بابن تو اللہ کے برابر ہے اگر زکاة نہیں لے سکتا وہ گھر میں شوکیس میں بردن رکھے ہوئے ہیں شوکے لیے پورے سال وہ بردن استعمال میں نہیں آتے ان کی ویلیو بھی لگائی جائے گی ٹھیک ہے نا تو وہ تھوڑا پیچیدہ نصاب ہے بس آپ غریب تو آج کل دیکھنے سے پتا چل جاتا ہے سونا نہ ہو چاندی نہ ہو اور یہ دو چار چیزیں نہ ہو تو بس اس کو زکاة دے دی اگریں اور کسی کو زکاة دی غریب سمجھ کے بعد میں بتا چلا غریب نہیں ہے تو بھی زکاة ادا ہو جاتی ہے لیکن شروع میں تحقیق کرنا ضروری ہے سمجھ رہے ہو جی بھائی جلدی سے پوچھ سیدوں کو زکاة نہیں دے سکتے نفلی صدقہ دینا پڑے گا دین کی خدمت کے لیے زکاة ہوتی ہے مگر اصل میں تو زکاة غریبوں کو مل ہوتی ہے تو دین کی خدمت بھی ہو جائے اور غریب کو زکاة بھی مل جائے تو اس کے طریقے ہیں مدرسے کے طلبہ کو دے دیں مدارس میں زکاة کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ طلبہ پہ وہ زکاة جب خرچ ہوتی ہے تو طلبہ کو پھر کمانے کے لیے کہیں جانا نہیں پڑتا تو وہ تسلی کے ساتھ علم دین میں لگے رہتے ہیں تو زکاة بھی ہو گئی اور دین کی خدمت بھی ہو گئی جہاد پہ بھی زکاة لگتی ہے لیکن اس کا بھی ایک طریقہ ہے کسی ایسی تنظیموں کو ایسے اداروں کو دیں جن کے بارے میں سو فیصد اتمنان ہو یا نینانوے فیصد یا غالب گمان ہو کم اسکم کہ یہ زکاة کو صحیح جگہ استعمال کریں گے یعنی مالک بنائیں گے کسی مجاہد کو کسی مجاہد کو اسلحہ خرید کے دے دیا یا کسی مجاہد کو دواؤں کے پیسے دے دیئے یعنی تملیق ضروری ہے تملیق اس کی ملکیت میں آنا ضروری ہے زکاة کے پیسوں سے کسی کو کچھ کھلانے سے زکاة ادا نہیں ہوتی آپ نے زکاة کے پیسوں سے بریانی خریدی غریبوں کو کھلا دی زکاة نہیں ادا ہوگی بریانی خرید کے غریب کو کہا یہ تمہاری ہے کھاؤ یا بیچو جو مردی کرو پھر ادا ہو جائے گی تملیق کا فرق سمجھ میں آیا ایک ہوتا ہے عباحت کسی کے لیے کوئی چیز حلال کر دینا ہے میری مگر آپ بھی کھا سکتے آئیے نہیں ہوگی زکاة ادا آرہی ہے با سمجھ میں وہ اس کی وہ جس کو چاہے کھلائیں خود کھایا جس کو چاہے کھلائیں پھر زکاة ادا ہو جائے گی اپنی چیز کسی غریب کو کھلائیں گے نہیں ہوگی غریب کی ملکیت میں دے دیں وہ جس کو چاہے کھلائیں چاہے آپ ہی کو کھلاتے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں صدقہ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ کا مال نہیں کھاتے تھے تو حضرت بریدہ کے پاس صدقہ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ کھانے کو ہے فرمایا رسول اللہ صدقہ کا مال ہے فرمایا تمہارے لیے صدقہ ہے ہمارے لیے حدیعہ ہے مطلب یہ کہ تمہیں جب ہو گیا تو صدقہ تو مکمل اب تم جس کو چاہو دو اب تو تم ہمیں دو گے تو وہ تو حدیعہ ہوگا نا ہمارے لیے سمجھ میں آرہی ہے غریب کو جب آپ دیتے ہیں وہ زکاة ہے وہ غریب کا حق ہے غریب اس سے کوئی کسی مالدار کی دعوت کر دے تو مالدار کے لیے وہ حدیعہ ہے زکاة نہیں مالدار اس سے کھا سکتا ہے اور کوئی بات پوچھنی ہو تو پوچھیں جی بھائی کس کا مال ہاں تنخواہ کے جو پیسے آتے ہیں وہ چاہے ضرورت کیوں یا غیر ہو سب پہ زکاة ہوگی کیش رقم پہ زکاة ہوتی ہے جی ہاں ہاں جی اماؤنٹ پہ جو بینک زکاة کاٹتا ہے اس پہ فتوے کے حساب سے تو زکاة ہو جاتی ہے تقوے کے حساب سے نہیں ہوتی کیونکہ حکومت نے لے لی تو اب حکومت کی ذمہ داری ہے آپ کو گناہ نہیں ہوگا لیکن تقوے کا تقاضی یہ ہے کہ آپ دوبارہ زکاة ادا کر دیں کیونکہ آپ کے جو وزیر اطلاع آپ سابق رہے ہیں شیخ خرشید نام تھا شیخ رشید سوری انہوں نے ایک عالم کو بتایا ان عالم سے کسی واسطے سے ایک واسطے سے مجھ سے خبری ہیں انہوں نے عالم کے بھائی نے مجھے بتایا کہ شیخ رشید صاحب نے خود اقرار کیا شیخ رشید تھے یہ پتہ نہیں شوٹکٹ عزیز شوکت عزیز شوٹکٹ عزیز کہتے ہیں ان کو تو اس نے خود اعتراف کیا کہ میں نے دھائی کروڑ زکاة خود کھائی ہے بینک سے بڑے آرام سے بتا رہے تھے ہمیں کمالات میں سے کمال بتا رہے تھے اس خبر کے مجھ تک پہنچنے میں دو علماء کے واسطے ہیں درمیان میں مجھ سے جن عالم نے بتایا ان عالم کے بڑے بھائی بھی عالم ہیں ان بڑے بھائی کو کس نے بتایا شوٹکٹ عزیز صاحب نے تو ہمارے ماشاءاللہ یہ اتنے نیک لوگ ہیں شرم نہیں آتی غریبوں کی زکاة کھاتے ہوئے اور کھرپ پتی ہوتے ہیں کمبغت اس لیے کہتے ہیں کہ ہوس جو ہے نا ہوس پیسے کی لالچ یہ بڑی گندی چیز ہے کتنی بھی دولت آ جائے نا انسان کا پیٹ نہیں بھرتا ہے بھائی تُو نے کھانا تھا زرداری کا پیسہ کھا لیتا تُو ادھر ادھر سے فروڈ کر لیتا غریب آدمی پہ تو ڈاکہ ڈالتے ہوئے ڈاکو کو بھی شرم آتی ہے ڈاکو بھی دیکھتا ہے کوئی شکل سے غریب تو نہیں لگ رہا نہیں لگ رہا ہے تو وہ کہہ رہا چھوڑا یار اس سے کیا لوٹنا وہ بھی کچھ کپڑے اپڑے دیکھتا ہے کڑائیوں والا کرتا دیکھنے میں ٹائٹ لگ رہا ہے لیکن یہ لوگ کیا کرتے ہیں وہ غریبوں کی زکاة یہ لوگ کھا جاتے ہیں تو اس لیے بینکوں میں زکاة عفدہ تو ہو جائے گی مگر بہتر یہی کہ نہ کریں ہوسپٹل والے جو زکاة لیتے ہیں دیکھیں یہ بڑا پیچھیدہ مسئلہ ہے زکاة میں تملیق ضروری ہے اب مجھے نہیں پتا ہوسپٹل والے لے کے کسی غریب کو اس کا مالک بناتے ہیں یا نہیں بناتے اس غریب کو بھی مالک بنانا ضروری ہے اس غریب کی طرف سے اگر کوئی وکیل بن جائے نا قبضہ کرنے کے لیے تو بھی صحیح ہے غریب بیمار پڑا ہوئے بستر پہ آپ کہتے ہیں بھائی میں آپ کو غدیہ دینا چاہتا ہوں آپ اپنے کسی رشتدار کو نامزد کر دیں اور اس کو اختیارات بھی دی دیں کہ وہ آپ کی مفاد میں جہاں چاہے خرش کرے اس نے ایک بندہ نومینیٹ کر دیا یہ ستار بھائی جو ہے نا یہ میری طرف سے مجھے کسی نے کوئی تعابن کرنا تو یہ ہے کیونکہ وہ تو بستر پہ پڑا ہوئے تو اب آپ ان ستار بھائی کو پیسے دیں گے نا زکاة کے زکاة ادا ہو جائے گی پھر وہ اس سے دوائیاں خریدیں دوکٹر کی تنخواہ دیں جو مرضی کریں لیکن ڈائریکٹ آپ آپ ڈاکٹر کو جا کے پیسے دے دیں زکاة کے مریض کی فیس کی مد میں تو زکاة ادا نہیں ہوگی ہاں مریض اگر ڈاکٹر ہی کو نومینیٹ کر دیتا ہے کہ بھائی مجھ سے کسی نے تعاون کرنا ہو تو میری فیس کی مد میں ڈاکٹر کو پیسے دے دیا کریں تو بھی زکاة ادا ہو جائے گی کیونکہ جس کو دے رہے ہیں نا اس کے علم میں لانا ضروری ہے البتہ وہ مجنون ہے پاگل ہے دیوانہ ہے تو پھر اس کا ولی خود بخود اس کی طرف سے متولی ہو جائے گا مثال بھائی مریض جو ہے نا وہ بے ہوشی کی حالت میں ہے یا اس کو اتنا ہوش نہیں ہے تو پھر اس کے جو ولی قریب ہے بیٹا ہے تو باپ اس کا خود بخود ولی ہے اس کو دینے سے بھی زکاة ادا ہو جائے گی لیکن جب تک مریض ہوش و ہواش کی حالت میں ہے ہوش و ہواش کی حالت میں تو مریض سے پوچھنا پڑے گا برنہ زکاة ادا نہیں ہوگی اور کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو بھائی جی نہیں یہ بھی اچھا سوال آگیا زکاة میں پیسے دینا ضروری نہیں ہے پیسوں کی کوئی چیز بھی خرید کے دے سکتے ہیں رمضان میں لوگ راشن دیتے ہیں یہ بڑا اچھا لگتا ہے غریب کے گھر آٹا دال یہ سب چیزیں جائیں اچھا لگتا ہے کیونکہ غریب بھی آج کل اللہ معاف فرمائے اگر پیسے پکڑا دو نا گھٹکے کی دکان کھول کے بیڑے جائیں گے چرس پینہ شروع کر دیتے ہیں بعض غریب ہیروین شروع کر دیتے ہیں وہ اپنے گھر والوں کو کھلاتے نہیں ہیں تو اس لیے اگر آپ کو کسی پر اعتماد نہیں ہے پورے طور پر جیسے کہ آج کل بہت مشکل سے اعتماد ہوتا ہے میری تو کوشش ہوتی ہے کسی غریب کو دوں دو راشن خرید کے دوں میں اگر میں خود صدقہ کرتا ہوں تو کوشش یہ ہوتی ہے گھر بھی راشن ماشن ڈال دو اس کے گھر میں تاکہ اس کے بیو بچوں کا اس کی اجازت لے لو کہ بھئی میں آپ کو یہ راشن دینا چاہتا ہوں کہ ہاں بھی دے دو اس کے گھر میں ڈلوالو زکاة دا ہو جائے گی پھر اس کے بیو بچے کھاتے رہیں گے ورنہ ایسے کئی واقعات سامنے آئے ہیں کہ غریب کو آپ نے ایک لاکھ روپے پکڑا دی ہے وہ نالائک یاشی کر کے پھر روتا پھر رہا ہے پھر لوگوں سے بھیک مانگ رہا ہے تو یہ پیسہ جب ہاتھ میں آتا ہے نا پھر انسان کا دماغ کہیں اور چلا جاتا ہے جی بھئی بڑھا کے دینا چاہیں تو زیادہ سواب ملے گا بھئی نہیں ان پر زکاة ہوتی نہیں ہے دینا چاہیں تو دینے پر تو کوئی پابندی نہیں ہے دے رہے نا جتنا مرضی دیں جی بھئی ایک وقت میں کسی ایک کو کتنی زکاة دے سکتے ہیں بڑا زبردست سوال ہے دیکھو اس لئے میں آپ لوگ سے گہروں سوالات کرو تاکہ تمام پہلو سامنے آ جائے بہتر یہ ہے کہ کسی کو اتنی زکاة نہ دی جائے کہ وہ خود اس پہ زکاة واجب ہو جائے وہ خود صاحب نصاف بن جائے بہتر ہے عام حالات میں یہی حکم ہے لیکن اگر آپ سمجھتے ہو کہ تھوڑے بہت اماؤن سے اس کا حساب کتاب چلے گا نہیں مثال کے طور پر آپ نے اس کو کوئی کاروبار کرا کے دینا ہے اب مجھ سے ایک صاحب نے پوچھایا امریکہ میں ہوتے ہیں کہ بھئی میں زکاة میں چنچی خرید کے اپنے رشدار کو دینا چاہ رہا ہوں اب وہ چنچی دھائی تین لاکھ کی ہے جبکہ ہم نے علماء سے سنائے کہ بھئی اتنی نہیں دو میں نے کہا یہ تو دے سکتے ہیں آپ کیونکہ چنچی باقاعدہ کاروبار کا ایک ذریعہ ہے تو یہاں ایک حکمت ہے اس میں تو اگر کوئی حکمت ہے تو ٹھیک ہے ورنہ ساڑھے باون تولہ چاندی سے کم کم دیں ایک آدمی کو بہتر یہی ہے سوال کر رہے ہیں تقسیم کر دیں اس کو زکاة کی مقدار آپ کے زیادہ بنتی ہے بڑی بڑی مقداریں بنتی ہے بھائی لوگوں کی زکاةیں میرے سے لوگ پوچھتے ہیں نا حضرت ایک کروڑ روپے بن رہا ہے زکاة کا ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو چالیس کروڑ دی ہیں حضرت وہ میری زکاة ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا پتہ نہیں کتنے کروڑ بنتی ہے وہ پریشان اس پر تھے کیا اور اتنے کروڑ تو زکاة میں ہی نکل جائیں گے بچے گا کیا میرے پاس مجھ سے پوچھ رہے ہیں میں نے کہا آپ کے اتنے کروڑ اگر زکاة میں بن رہے ہیں تو ہیں کتنے کروڑ آپ کے پاس اب دیکھو کنجوس آدمی ایک کروڑ پہ ایک لاک دیتے ہوئے نا سوچ تھے ایک لاک چالیس لاک پہ ایک لاک دیتے ہوئے جان نکلتی ہے جان نکل رہی ہے اس کی چالیس لاک پہ ایک لاک ہی ہوتا ہے نا چالیسوں حصہ ہاں ایک لاک تو جان نکل رہی ہے اس کی لیکن یہ نہیں دیکھ رہا کہ میرے پاس بچ بھی تو انتالیس لاک بچ رہے ہیں تو ڈھائی فیصد ہوتی ہے زکاة اور بھائی کوئی سوال پوچھنا ہو آپ جتنے سوال پوچھیں گے نا جو انٹرنیٹ پہ کیونکہ انٹرنیٹ پہ جن لوگوں کو سوال ہوں گے وہ بچارے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے موں سے نگل رہے ہیں سوالات لیکن وہ دانت پیسنے اپنے کاش یہ بھی کوئی سوال پوچھ لے اور ہمیں جواب مل جائے وہ بچارے اس چکر میں اور جو بھی یہ آڈیو سنیں گے ان کے بھی دماغ میں سوالات ہوں گے تو وہ بددعائیں دیں گے کہ کسی نالائق نے یہ کیوں نہیں پوچھا اس لیے جتنے سوال آ رہے ہیں پوچھ لیں پرویڈنٹ فنڈ پہ بارے میں بڑا اچھا سوال اس پہ زگاہد نہیں ہے اس دن سے جب ملے گی پرویڈنٹ فنڈ ہو گیا یا جو گریڈویٹی جب اس کے ہاتھ میں آئی گی اس دن سے وہ صاحبین حساب بنے گی تنخواہ سے جو کٹ رہا ہے وہ ابھی تک ہاتھ میں نہیں آئے تو یہ اس کا مالک نہیں ہے جی ڈھائی فیصد اور چالیسہ حصہ برابر ہوتا ہے اس پہ ایک چھوٹا سا چھٹکڑا سنا دوں آپ کو میں ایک دفعہ مجھے ہمارے ایک استاذ نے کہا کہ بھئی آپ ایسا کرو آدھا کلو دودھ لے آؤ نہیں مجھے خود چاہیے تھا مجھے نا یہ دکان میں چیزوں کے ریٹ نہیں پتا ہوتے کیونکہ میں اپنے دماغ کو فارغ رکھنے کی کوشش کرتا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اگر چیز مہنگی بھی ہوئی ہے نا یا سستی ہے یا مہنگی ہے دینے تو بہرحال اتنے ہی پیسے دودھ جتنے کبھی ہو آدھا کلو ایک کلو ڈیڑھ کلو میری وجہ سے وہ مولی صاحب کو دیکھ کے یہ نہیں کہے گا آپ کے لئے پرانے والے ریٹ ہی ہیں تو وہ تو ایک ہے تو میں پوچھتا ہی نہیں کہ دودھ کتنے روپے کلو چل رہا ہے دہی کتنے دردے سر ہے آلو ٹی ماتر بھائی لے لیے بتا بھائی پیسے کتنے چل بھائی نکل یہاں سے تو میں ایک دفعہ اسی طرح گیا دکان پہ میں نے کہا یار ادھر جو ہے نا آپ ایسا کریں چالیس روپے کا ایک پھیلی میں دودھ دے دیں اور دوسری میں آدھر کلو دے دیں سچا واقعہ بتا رہا ہوں ایک شوپر میں چالیس روپے کا دوسرے میں آدھر کلو اس نے دے دیا بھائی دونوں شوپر میں نے لیے میں نے کہا اس میں چالیس والا کون سا ہے اور آدھر کلو کون سا ہے اس نے کہا یہ چالیس والا ہے جو کہ آدھر کلو ہے اور یہ آدھر کلو ہے جو چالیس کا ہے میں نے کہا بجھے ایسی بھی آئی کہہ رہا ہے مولی صاحب چالیس کلو کا آدھا کلو ہی آتا ہے تو یہ الگ الگ نہیں ہوتا میں نے کہا چلو اسلام علیکم تو اسی طرح مجھ سے واتس ایپ پہ کسی نے پوچھا کہ حضرت مجھے یہ بتا دیں کہ ایک اماؤنٹ لکھ کے دی حضرت اس کا چالیسوہ حصہ کتنا بنتا ہے یہ بھی بتا دیں اور اس پر ڈھائی فیصد کتنا بنے گا وہ بھی بتا دیں تو میں نے مجھے اپنا دودھ والا واقعہ یاد آ گیا میں نے کہا ڈھائی فیصد اتنا ہوگا جو کہ چالیسوہ ہے اور چالیسوہ اتنا ہوگا جو کہ ڈھائی فیصد ہے جی جی اچھا سوال ہے بھئی زکاة میں ترجیح کس کو دینی چاہیے اگر تھوڑا سا ماؤنٹ ہے آپ کے پاس کہ وہ تقسیم کر کے دیں گے تو کسی کا بھی فائدہ نہیں ہے تھوڑا سا ماؤنٹ ہے سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ دار جن میں بھائی بہن زکاة صرف اپنے باپ دادا نانا نانی اور اولادوں کو نہیں دی جا سکتی ہے اس کے علاوہ سب کو دی جا سکتی ہے بہو اپنے ساس کو دے سکتی ہے سبحان اللہ کہیں اور ساس اپنی بہو کو دے سکتی ہے مزا آیا کے نہیں آیا سننے کے اچھا دشمنی کا خاتمہ ہو جائے گا بھائی بہن ایک دوسرے کو دے سکتے ہیں چچا کو دے سکتے ہیں بھتیجے کو دے سکتے ہیں بس بچوں کو نہیں دے سکتے پوتے نواسے بھی اسی میں داخل ہیں اور اپنے باپ دادا کو نہیں دے سکتے اچھا یہ پہلے سوال کا جواب کمل ہو جائے یہ تو جب ہے جب تھوڑا سا ماؤنٹ ہو اگر زیادہ ماؤنٹ ہے تو پہلے تھوڑا سا رشداروں کو ضرور دیں اس کے بعد پھر بہت ساری جگہیں ہیں دینی مدارس ہیں سب سے زیادہ اہمیت تو دینی مدارس کی ہے کیونکہ علم زندہ نہیں رہے گا اگر لوگ مدارس کو زکاةیں نہ دیں کیونکہ ان مدارس پر جو فنڈنگ ہے نا یہ مسلمان ہی کرتے ہیں یہ گورنمنٹ کوئی پیسہ نہیں دیتی تو اس لیے اس کی حفاظت کرنا ہماری زمدہ رہی ہے اور بھی کوئی اگر غریب کو دینا ہے جہاد میں دینا چاہیں تو بھی لیکن جہاد میں دینا بڑا مسئلہ ہے صحیح جگہ پہنچے یہ بڑا مسئلہ ہے اور جہاد ہو کہاں رہا ہے یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے جہاد کے نام پہ تخریب کاری پہ خرچ ہو رہے ہوتے ہیں بعض دفعہ تو اس لیے یہ بڑا خطرناک موضوع ہے اس میں بہت سوز سمجھ کے حساب کتاب ہونا چاہیے آگے کون کوئی سوال بھئی تخصیم کر بھی کر سکتے ہیں اچھا میں آپ کو پھر بتا دوں کہ رمضان میں بہت سے غریب غربہ مجھ سے بھی رابطے میں رہتے ہیں اگر کسی کو کوئی غریب تک پہنچ رہا مشکل ہو میرے ذریعے سے بھی غربہ تک پہنچائی جا سکتی ہے جا سکتی ہے میں کوئی ترغیب نہیں دے رہا سب سے بہتر تو یہ آپ غریب کے دروازے پہ خود پہنچ کے دیں اس کو لیکن بعض دفعہ یورپ امریکہ میں لوگ رہتے ہیں وہاں غریب نظری نہیں آتا اور ہوتے بھی ہیں تو شرابی کبابی قسم کے حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا کھانا صرف نیک لوگ کھائیں زکاة کسی بے دین کو دینے سے بھی ادا ہو جاتی ہے بہتر کیا ہے دیندار کو دیں تو یورپ امریکہ میں جو لوگ رہتے ہیں ان کو میں کہتا ہوں بھئی یہاں آپ زکاة بھیجا کریں اپنے رشتہ داروں کے پاس ویسے بھی یہ پاکستان غریب ملک ہے وہاں بہت پیسہ ہے ان کو تو گورنمنٹ فری علاج کرتی ہے تو یہاں علماء کے پاس یا خود کوئی رشتہ دار جاننے والے ہوں تو اپنا آپشن اس لئے بتاتا ہوں اگر کوئی بھیجنا چاہے تو اس کو سہولت ایک پر متعلق ہو جائے کہ بھئی یہ بھی ایک آپشن ہے باقی آپ دوسرے علماء کے پاس بھی بھیج سکتے ہیں اور سب سے بہتر تو میں نے بتایا کہ خود پہنچائیں غریب کے دروازے تک جی بھئی اب جتنی زکاة دیں گے اتنے ہی اترے گا قرض پچاس ہزار ہے اور تو پھر زکاة نہیں ہے جب آپ پر پچاس ہزار قرضہ ہے اور پچاس ہزار ہی اماؤنٹ ہے تو پھر اگر قرضہ اتارنے کے لئے زیادہ دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں جی 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 سوال کریں جلجل میاں بی بھی ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے اچھا ہوا یاد آگیا ونہ گھر کا سارا حساب گتاب یہ میں نے تم کو دی میک ڈالل میں برگر کھا رہے ہیں زکاة کے پیسوں سے یہ مجھے ذہن سے نکل گیا باپ دادا کو بھی نہیں دے سکتے اور میاں بی بھی بھی ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے ونہا بڑے مزیاں نہیں آ جاتے اس لئے نہیں دے سکتے جی جی زور سے بولیں بھائی سونا نئی نیت سے نہیں ہوتا جب تک ہینڈ اوور نہیں کریں گے اس کی زکاة آپ کو دینی پڑے گی اچھا یہ بھی یاد رکھو اچھا ہوا سونا آپ نے اپنی بیٹی کے لئے خرید کے رکھا ہوا ہے بیٹی اگر نابالغ ہے تو تو بیٹی کو قبضہ دینا ضروری نہیں ہے باپ کا قبضہ بیٹی ہی کا قبضہ سمجھا جائے گا اور نابالغ کے مال پہ زکاة فرض نہیں ہوتی اگر باپ کی نیت یہ ہے نا کہ یہ میرا سونا نہیں ہے بلکہ کس کا ہے بیٹی کا ہے ایک ہے بیٹی کے لیے کے لیے کا مطلب تو ہے میرا لیکن جب بڑی ہو جائے گی اس کو دے دوں گا پھر تو زکاة دینی پڑے گی ایک ہے یہ سونا میں نے اپنے لیے نہیں خریدا بلکہ بیٹی کے لیے خریدا اور بیٹی کیا ہے نابالغ تو نابالغ تو قبضہ ضروری نہیں ہے بلکہ باپ کے ہاتھ میں جو سونا ہوگا وہ بیٹی ہی کا سمجھا جائے گا اور اس پہ زکاة نہیں ہوگی لیکن اگر بچی ہو گئی ہے بالغ تو پھر بیٹی کو قبضہ دے گا تو بیٹی کی ملکیت میں آئے گا اور اس پر پھر بیٹی پر زکاة فرض ہو جائے گی کیونکہ بالغ کا مال ہے اور باپ کے پاس رہے گا تو باپ کے زکاة فرض ہوگی وہ قبضہ میں دے کے پھر بے شک واپس لے لے اس سے جی کمیٹی جو ڈالتے ہیں اس پر زکاة کیسے ہوتی ہے بہت اچھا سوال ہے کمیٹی اگر آپ کی نکل گئی ہے دوسری تیسری کمیٹی ایک لاکھ کی نکل گئی آپ کی تو اب جتنی قسطیں آپ نے عدا کرنی ہیں آپ ان کے مقروض ہیں تو اس لے ایک لاکھ میں سے وہ قسطیں مائنس کر دیں گے آپ اور اگر ابھی کمیٹی نکلی نہیں ہے تو جتنی قسطیں آپ جمع کر چکے ہیں دوسرے شرکا آپ کے مقروض ہیں تو وہ رقم وہ ہے جو آپ کو واپس ملے گی لہذا اس سب پر زکاة فرض ہوگی آگیا سمجھ میں اور بھئی کوئی آج میرا پروگرام تھا بیان ہی نہیں کروں گا اتنا لمبا ہو گیا نہیں دی جا سکتی اگر کسی کے پاس ملازم کے پاس بھی 35,000 چالی ہزار روپے ہیں اور قرضہ نہ ہو ہاں کسی بھی لیے کیش ہماؤنٹ رکھا ہے تو اس کو زکاة نہیں دے سکتے اس سے کہا ہے یہ خرش کر دو اس سے اپنی ضرورت کی چیز خرید لو پھر میں تمہیں زکاة دے دوں گا نابالغ کو زکاة کا مالک بنایا جا سکتا ہے لیکن نابالغ کا جو باپ ہے نا وہ اس کا ولی ہوتا ہے نابالغ کو زکاة دینے کے لیے ضروری ہے کہ باپ مالدار نہ ہو اگر باپ مالدار ہے تو نابالغ بھی مالدار سمجھ جائے گا باپ غریب ہے تو نابالغ بھی غریب بشرتے کے نابالغ کے پاس ذاتی پیسہ نہ ہو نابالغ کو زکاة دینے کے لیے اس کے باپ کو قبضے میں دے دینا کافی ہے کہ یہ آپ کے بچے کی زکاة ہے لیکن پکڑا آپ کو رہا ہوں میں اور باپ کے لیے پھر جائز نہیں ہوگا کہ اسے خود کھا جائے وہ بچے کے لیے رکھنا پڑے گا باپ کا انتقال ہو گیا تو دادا دادا کو بھی اگر آپ چاہتے ہیں دنیا سے رخصت کر دیں تو بھائی بھائی کا بھی انتقال ہو گیا تو چچا اس کی پھر ایک لمبی تفصیل ہے کریڈٹ کارڈ میں جو شاپنگ کرتے ہیں وہ تو ان کو قرضہ دینا ہے نا بینک کو واپس کرنا ہے تو وہ تو مائنس اس کو مائنس کیا جائے گا ہاں ہاؤس رینٹ میں جو ایڈوانس میں جو اماؤنٹ دیا جاتا ہے وہ چونکہ اماؤنٹ آپ کو واپس ملنا ہے آپ نے گھر قرائے پر لیا اور آپ نے ایڈوانس رقم تیس ہزار چالیس ہزار ایک لاکھ دو کروڑ آپ نے جمع کرائی بھی ہے وہ چونکہ آپ ہی کی رقم ہے اس لئے آپ کو اس پر زکاہ دینی پڑے گی سمجھ رہے ہیں کسٹڈی میں کسی کے بھی ہو اکاؤنٹ میں آپ کے پیسے رکھے ہوتے ہیں بینک میں تو کسٹڈی کس کی ہوتی ہے بینک کی مگر یہ کہ زکاہت آپ کو دینی پڑے گی کیونکہ آپ کے جب چاہے آپ مکان خالی کریں وہ لے لیں شیئرز کی جو خرید و فروخت ہے شیئرز جتنی مالیت کے رکھے ہوئے ہیں بیچنے کے لئے آپ نے ان سب پر زکاہت دینی پڑے گی آپ کو اور بھئی کوئی سوال پوچھ لو کیا بھولا بھئی ٹی وی چینل زکاہت مانگ رہے ہیں اللہ کی پناہ دینی دینی چینل جو زکاہت مانگ رہے ہیں تو مجھے نہیں پتا وہ زکاہت کہاں خرش کرتے ہیں بھئی سوچ سمجھ کے دیا کرو جس پر اعتماد ہو آج کل بہت براؤٹ مائنڈڈ لوگ پیدا ہو رہے ہیں کہ زکاہت ہے جہاں چاہو لگا دو بکری کو چارہ کھلا دو وہ سب بھی زکاہت ادا ہو جاتی ہیں اتنا براؤٹ مائنڈڈ نہیں ہونا چاہیے انسان کو جی کیا ہولا بھئی ہیلے کے ذریعے سے زکاہت ساقت کرنا ہیلہ کے ذریعے کا مطلب ہوتا ہے آپ پانچ محرم کو زکاہت ہونے والی ہے چار کو آپ کے پاس ایک کروڑیں آپ نے اپنی بیوی کو لے دی ہے تم مالک ہو اب بیوی پر تو سال بیوی آج ساہی پر نساب ہو گئی تو اگلے سال ہوگا نا پانچ محرم آگے آپ نے زکاہت نہیں اگلے سال کیا ہوا جب چار محرم کو بیوی کی زکاہت بننے والی تھی اس نے تین محرم کو آپ کو دے دی ہے تو یہ ہیلہ اگر کسی یعنی یہ ہیلہ جو ہے نا ظاہر ہے یہ گھٹی حرکت ہے نا تو کوئی اچھا کام نہیں کر رہے آپ دوسرا اس میں دو نمبر یہ ہوتی ہے کہ آپ جب بیوی کو دے رہے ہوتے ہیں نیت دینے کی نہیں ہوتی کیونکہ جب کوئی چیز کسی کو دی جاتی ہے تو پھر اس کو کلی اختیارات ہوتے ہیں تو یہ دینا دینا کہلائے گا ہی نہیں اگر واقعتاں دے دی پھر تو واقعی زکاہ ساکت ہوگی لیکن آپ اگر اتنے جگر والے ہوتے کہ ایک کروڑ بیوی کو گفت دے رہے ہو تو ایک کروڑ کے بجے اس کی چھوٹی سی زکاہت نہ دے دیتے آپ آپ کی دینے کی نیت نہیں ہوتی یہ نورہ کشتی ہوتی ہے اس سے وہ بیوی کی ملکیت میں بھی داخل نہیں ہوتی یہی وجہ ہے کہ اگر آپ نے بیوی کو ایک کروڑ پکڑائے فوراں کھولا لے کے بھاگ جائے گی وہ بولے گی واپس نہ لے لے کہیں یہ مجھ سے شادی تو میری ہو جائے گی کہیں اور فوراں پدلی گلی سے نکلے گی ٹکٹ کرا گے سیدھا بھاگ جائے گی بولے گی ایک کروڑ آگے کیا شادی تو کیس لیتی کہ گھر کا خرچہ پانی چلے تو یہ ٹوپی ڈراما ہوتا ہے ہلا ہوتا نہیں ہے نہیں پانچ محرم کو آپ نے اگر زکاة دینی ہے تو پانچ چھ دن کے بعد آپ کا کوئی خرشہ آ بھی رہا ہے کیش اواؤنٹ پہ تو آپ کو زکاة دینی پڑے گی اور بھائی کوئی سوال پوچھ لو جی وہ دور بیٹھے ہیں جلدی تبلیغ میں کوئی جا رہا ہے سال کے لیے تو اس کو زکاة کے پیسے دینا اگر وہ غریب ہے زکاة کے پیسے لگتے ہیں تو دے دیں اس کو پھر چاہے وہ تبلیغ میں جائے جو بھی کرے وہ زکاة کے پیسے دے کے کسی کو گن پوائنٹ پر پابند نہیں منا سکتے کہ یہ کرنا یہ نہیں کرنا مشورہ دے سکتے ہیں کہ بھائی میں نے آپ کو اس لیے دیئے تاکہ آپ تبلیغ میں اتمنان سے وقت لگائیں پھر اس کی مرضی اور یہ بھی یہ ہے کہ کھا جائے وہ پھلے نہیں جا رہا میں نے تو اس لیے نام لکھوائی تھا کہ پیسے ویسے اکٹے ہو جائیں اب جب ہو گئے تو مجھے کیا ضرورت ہے جی کہیں کہیں زبردستی زکاة لیتے ہیں جہاں جہاں زبردستی زکاة لیتے ہیں اگر وہ مستحق ہیں اور آپ نے دل سے نیت کر لی زکاة دینے کی تو زکاة ادا ہو جائے گی لیکن ایسے نالائقوں کو نہیں دیا کریں ہاں سفر پہ ہیں زکاة واجب ہوگی کیونکہ آج کل جو بھی سفر پہ ہوتا ہے تو وہ اپنے مال سے جب چاہے استفادہ کر سکتا ہے بینکوں کا ایسا نظام بن چکا ہے کہ آپ کہیں بھی ہیں کہیں سے بھی پیسے منگوا سکتے ہیں آرام سے زکاة لازم ہوگی جی بھائی جی وہ تو میں نے کمیٹی کا مسئلہ بتا دیا نا بھائی جب پانچ محرم کی تاریخ آئے گی نا آپ کی اس میں دیکھیں کمیٹی کے کتنے پیسے آپ دے چکے ہیں جتنے پیسے آپ دے چکے ہیں ان سب پہ زکاة ہے کیونکہ وہ سب آپ کو واپس ملیں گے جتنے دی ہیں اور اگر کمیٹی پہلے نکل گئی ہے نکل چکی ہے تو جتنے پیسے رکھے ہوئے ہیں اس میں سے جتنی قسطیں مزید دینی ہیں وہ مائنس کر لیں ہاں پھر جو صحیح ہے زکاة خود دینے کے بجائے کسی اور کو پکڑا دیں یار یہ میری زکاة کہیں اور دے دو ہاں تو صحیح ہے نا تب ہی تو میں کہہ رہا ہوں مجھ کوئی میرے ذریعے سے دینا چاہیے کسی اور عالم کے ذریعے سے تو ٹھیک ہے اور بھائی پوچھ تھوڑا سا خون باقی رہ گیا اب چلی علی پی لیں ہاں نہیں ہٹا کٹا ہے اس کو تو زکاة نہیں دینی چاہیے کٹے کو تو ویسے ہی نہیں لگتی زکاة کٹے کو دھوگوں میں کٹ کے کھا جاؤ تو ہٹا بھی ہے کٹا بھی ہے اگرچہ غریب ہے زکاة دیں گے ادا تو ہو جائے گی مگر بہتر کیا ہے دیکھو یہ تو فقی مسائل ہے نا کس پہ لگتی ہے باقی دینی اس کو چاہیے جو آپ کا کیونکہ محدود اماؤنٹ ہوتا ہے کوشش کریں غریب سے غریب تر اور یہ بھی یاد رکھو کہ مانگنے والے کو دینا جائز نہیں ہے وہ مانگنے والا جس کے لیے مانگنا جائز نہیں تھا مثال کے طور پر ایک آدمی زکاة کا مستحق ہے لیکن اس کے پاس دو وقت کا کھانا ہے ہٹا کٹا ہے جوب کر سکتا ہے پھر آپ سے مانگ رہا ہے مانگتا نہیں آپ کے لیے دینا جائز تھا مانگ لیا اب چونکہ بھیگ مانگ رہا ہے اور بھیگ مانگنے کا اصول یہ ہے کہ جس کے پاس دو وقت کا کھانا ہو صحت اچھی ہو کما سکتا ہو اس کے لیے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا جائز نہیں ہے اب اس کو دیں گے زکاة تو عدا ہو جائے گی آپ کی کیونکہ مستحق تو ہے بہرحال لیکن دینے کا گناہ ہوگا کہ بھیکاری کو کیوں دیا اس کے بھیکاری پن میں اضافہ کیونکہ آج اس نے آپ سے مانگا کل ادھر مانگے کل ادھر مانگے البتہ یہ ہے کہ دو وقت کی روٹی کا انتظام تو ہے مگر دوسرے کوئی بنیادی خرچے ہیں جو پورے نہیں ہو رہے اس کے لیے مانگ سکتا ہے وہ مثال کے دور پر کینسر کا مرض ہے بیماری علاج ہو رہا ہے اب ظاہر ہے وہ روٹی سے کینسر کا تو کوئی علاج نہیں ہوگا وہ ایک الگ سے بیماری اس کے لیے مانگ سکتا ہے تو اس لیے زکاة ہٹے کٹے کو نہیں دینی چاہیے ہاں اگر ہٹا کٹا کسی مجبوری کی وجہ سے ملازمت نہیں کر سکتا پیسے نہیں کما سکتا اس کو دینا جائز ہے مجبوری جیسے علم دین میں مشغول ہے اب علم دین میں کوئی مشغول ہے جیسے طلبہ مدارس کے تو ظاہر ہے وہ تو بچارے کما تو نہیں سکتے نا کمائیں گے تو پڑھیں گے کیسے ان کو زکاة دے سکتے ہیں اسی طرح کوئی عالم ہے جو دین کی خدمت میں مشغول ہے صبح و شام کما نہیں سکتا اس کو میں الحمدللہ ایسا نہیں ہوں پھر بار بار بتا دوں میرے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ ہے کوئی غریب عالم ہے جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ بہت دین کے کاموں مشغول ہے اور یہ کما نہیں سکتا اور اس کے پاس کمانے کے ذرائع بھی نہیں ہے کوئی جائدات کوئی وراثت یا کوئی وظیفہ تنخواہ دی اس کو بھی زکاة دے سکتے ہیں لیکن میں نے بتایا کہ بڑھوں کو جب زکاة دیں تو زکاة کہہ کے نہ دیں بلکہ اچھا علماء کی تنخواہوں میں زکاة نہیں دی جا سکتی مسجد کے امام کی تنخواہ میں یا قاری کی تنخواہ میں کیونکہ وہ تو ایسے ہی واجب ہے آپ کے اوپر تنخواہ کے علاوہ کسی قاری کو زکاة دینا چاہیں یا امام کو زکاة دینا چاہیں یا فطرہ دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں مسجد کی تعمیر میں زکاة نہیں لگ سکتی یہ میں اپنے بارے میں وضاحتیں اس لیے کر دیتا ہوں کہ بہت بڑے فتنے فتنین لوگ ہوتے ہیں جو نیٹ پہ باتیں سنتے ہیں کیونکہ آپ تو آپ تو بدگمان نہیں ہوگئے لیکن کہاں سی کہاں لوگ نکال لیتے ہیں اس لیے بار بار وضاحت کرنا پڑتی ہے جی کیا کر سکتا ہے تو دے دیں اپنے بھائیوں کو ابھی تو بتایا بھائیوں کو زکاة دے سکتے ہیں بہنوں کو بھی دے سکتے ہیں اگر غریب ہیں زمیدار کیا زمیداروں کو کہاں سے زکاة دے سکتے ہیں ان کے پاس اتنی بڑی زمین ہے یہ کیا گمارے ہیں آپ کیا زمینوں کی زکاة کا سسٹم بالکل الگ ہے وہ عشر ہے عشر وہ میں نے بتایا نہیں کیونکہ یہاں جو لوگ بیٹے ہیں وہ زمیدار نہیں ہیں قرآن نے کہا ہے وَآَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَسَادِهِ زمین سے جب بھی پیداوار ہوگے تو اس کا حق ادا کرو وہ حق کیا ہے دسمہ حصہ وہ غریبوں کا حق ہے وہ بلکل اس کے الگ مسائل ہیں اس پہ سال گزرنا یا وہ نہیں ہوتا اس کا حصہ بلکل الگ کیسا پیارا مذہب اسلام دے ہو غریب کو اللہ نے اکیلا نہیں چھوڑا پیداوار نکلے گی اس میں سے دسمہ حصہ غریب کا سونا ہے اس میں سے چالیسمہ حصہ غریب کا چاندی ہے اس میں سے دکان ہے اس میں سے چالیسمہ حصہ غریب کا تجارت ہے بے جاوید وہ بحریہ ٹاؤن کا پلوٹ ہے اس میں سے چالیسمہ حصہ کس کا ہے غریب کا ہے اس لئے اسلام جو ہے نا یہ بڑا دبردست مذہب ہے اور اس سے غریبوں میں اور مالداروں میں تعلق بھی خائم ہوتا ہے اور میں یہ جو کہتا ہے نا علماء کے ذریعے زکاة دینے میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ علماء کے ہاتھ سے جب زکاة جاتی ہے نا غریب کے پاس تو اس غریب کا ان علماء سے رشتہ قوی ہو جاتا ہے پھر وہ علماء کی باتیں سننا ان کی نصیحتوں پر عمل کرنا اس کے لئے آسان ہو جاتا ہے مہمارٹ رس جو جامعیت و رشید کے جامعیت و رشید کے ایک عالم کے زیرے نگرانی چل رہا تھا وہ لوگ بخرائیت کے دنوں میں گوشت تقسیم کراتے تھے تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ بھی آئیں اور یہ جو ہے نا گوشت کا ہم ایک کوٹا دے رہے ہیں یہ گھر گھر سروے کرنا پڑے گا تو انہوں نے کہا مجھے انہوں نے یہ کہا کہ ہر علاقے میں مسجد کے امام کو آپ نے اس علاقے کے لئے تقسیم کا نمائندہ بنانا ہے میں نے کہی یہ کیا بات ہے بھی مسجد کے امام کے ہاتھوں تقسیموں کیوں بھئی کسی اور کے ہاتھوں کیوں انہوں نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ امام اور عوام کا رفت پیدا ہو جائے جب امام کے ہاتھ سے گوشت جائے گا نا تو لوگ کہیں گے آج تک تو مولویوں کو چندہ لیتے ہوئے تو سناتا دیتے ہوئے پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں مولوی صاحب گھر آ کے پیسے دے کے جا رہے ہیں تو علماء کو کے ذریعے زکاة تقسیم کرنے میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب علماء کے ہاتھ سے کسی کے غریب کے پاس پیسے جاتے ہیں تو اگرچہ وہ علماء بتاتے ہیں یہ میرے نہیں ہے کسی نے دیئے ہیں لیکن بہرحال یہ ذریعہ تو یہ بن رہا ہے نا تو ان کے دل میں علماء سے نفرت بھی کم ہوتی ہے ورنہ لوگ اپنی بٹھوے خالی گھر کے مسجدوں میں آتے ہیں کہ یار مولی صاحب کسی بھی وقت کچھ بھی مانگ سکتے ہیں تو وہ دیکھیں گے بھئی ماشاءاللہ یہ عوام کا خیال بھی کرتے ہیں ان کو تقسیم بھی کرتے ہیں تو عوام کا ربط علماء سے قائم ہوتا ہے اس سے دین کو ترقی ہوتی ہے کافی ہوگی ہے میرے خون دو چین قطرے میرے خون کے باقی بچیں ہیں جان کر خون جلانے کی کوشش کی جا رہی ہے ابھی مسئلہ بتایا ہے جی جہیز بنا کے دینا زکاة کے پیسوں سے سبحان اللہ میں نے بتایا کہ جہیز تو ایسے غیر شریع رسم ہے لیکن زکاة کے پیسوں سے پیسہ دیں یا کوئی چیز دے دیں کسی غریب کو زکاة ادا ہو جائے گی چاہے جہیز کے نام پہ دیں چاہے کسی بھی نام پہ دیں غریب کی بچی ہے اس کی شادی نہیں ہو رہی بعض دفعہ مجبوری میں زہیز دینا پڑتا ہے شادی نہیں ہو رہی تو جہیز دینا پڑے گا بچاری کو ہندوانہ رسم ہے مگر یہ تو لڑکے والوں کو چاہیے نا بائیکارٹ کریں لڑکی تو مجبوری میں دے رہی ہے ایسی مجبوری میں آپ لڑکی کو غریب ہے تو جہیز بنا کے دے سکتے ہیں یہ لوگو یہ فرنیچر میری طرف سے اور اس کے ایک کم بہت جو اس کا شور ہے نا اس کو بتاتے ہیں وہ سیدھا سیدھا اعلان کر دے بھئی مجھے جہیز نہیں چاہیے مسئلہ ہی حل ہو جائے گا سارا اس بے شرم کی وجہ سے ہو رہا ہے اس کو ایک ایک چیز بتا اس پہ لکھ دیں زکاة ڈینر سیٹ پہ لکھیں زکاة کا ہے جب وہ کھائے نیچے سے زکاة نکلے اس میں سے تو اس کو شرم آئے گی لیکن آئے گی نہیں شرم شرم ہوتی تو جہیز کیوں لیتا ہو جی نہیں لکھیں آپ لوگ ایسی دے دیا کریں مدرسے کی تعمیری کاموں میں زکاة نہیں ہوتی زکاة غریب کا حق ہے وہ مالک بنے گا اس کا پھر وہ جہاں چاہے لگائے اسو ٹھیک ہے کافی ہوگی ہے میرا خیال ہے چلو بھئی کافی ہے بھئی سبحانک اللہ و بی حمدی کے نشد واللہ الہ الا انتران استغفیر ہوگا انتو بھی لی